دیکھونڈ ڈیا سٹوڈینٹ اسیس فرمان اللہ خان ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ سیکنڈ یونٹ آف کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ڈیٹ ایس پریمری ہیلتھ کئر تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو پریمری ہیلتھ کئر کے بارے میں بتائیں گے اور اس یونٹ کے جو آپ کے کورس ابجیکٹو ہے تو تمام ابجیکٹو آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم کور کریں گے یہ نور جو ہمارے پاس ہے تو یہ سر عمران وحید یہ دونوں کیمیون میں لیکچرز ہیں تو پریمری ہیلتھ کئر کے آپ ہمارے یہ ابجیکٹوز ہیں اس یونٹ کے کہ ایکسپلین ایل مارٹا ڈیکلیریشن ہیلتھ فار آل بائی ڈی ایئر ٹو تاؤزنڈ اینڈ بیان ایل مارٹا ڈیکلیریشن کیا ہے ہیلتھ فار آل کا کیا مطلب ہے اور سیکنڈ ابجیکٹو ہمارے پاس ہوگی کہ پریمری کیئر کیا ہے اور پریمری ہیلتھ کیئر کیا ہے تو یہ دو ابجیکٹوز آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے یہ مزید تین ابجیکٹوز جو ہمارے پاس ہے یہ ہم نے آور ویڈیو میں کور کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے چنل پر موجود ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے ہیں تو وہیں سے جا کر آپ اس کا ریمینی پار جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو پریمری ہیلتھ کیئر کے بارے میں پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس وہ بیسک کیئر ہے جو ہم نے ہر شخص کو پروائیڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس کاس ایفیکٹی ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے سوشلی ایکسیسیبل ہوگا کہ یہ ہر پرسن جو ہے وہ اس تک ایکسیس کر سکے گا اور یہ سینٹیفیکلی ساؤنڈ ہوگا اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے اب ہم کچھ کی فیکٹس پڑھتے ہیں کہ 930 ملین پیپل ورڈ وائد are at risk of falling into poverty due to out of pocket health spending of 10% or more of their household budget تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس worldwide annually تقریبا 930 ملین تک لوگ poverty کی طرف جا رہے ہیں کیوں کہ ان کے جو health کے expenditure ہے وہ household expenditure سے 10% increase ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس لوگ یہ وہ poverty کی طرف جا رہے ہیں scaling of primary health care intervention across low and middle income countries could save 60 million lives and increase average life expectancy by 3.7 years 3.7 years by 2030 تو دیکھو کہ جو لوگ ہمارے پاس غریب ہیں وہ تو صحیح سے health facilities نہیں لے سکتے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس گریلی ٹوٹ کے وغیرہ استعمال کرتے جس سے اس کے صحت میں اتنا فرق نہیں آتا اور ان کی جو ہمارے پاس time سے پہلے یا تو مر جاتے ہیں یا ان کی جو life ہوتی ہے وہ انتہائی خراب گزرتی ہے تو کہتے ہیں کہ world health organization نے کہا کہ اگر ہم primary health care provide کر لے low اور middle income countries کو تو پھر ہمارے پاس 60 million تک لوگوں کی ہم جانے بچا سکتے ہیں اور ہم life expectancy کو 3.7 years اور بھی بڑھا سکتے ہیں 2030 تک یہ WHO کا ایک agenda تھا achieving the target for primary health care require an additional investment of around US dollar of 200 to 370 billion a year for a more comprehensive package of health service دیکھو جب آپ primary health care provide کرتے ہیں تو یہ آپ نے local care provide کرنا ہوگا یہ آپ کو provide کرنا ہوگا تمام لوگوں کو تو پھر ایسا کرنے کی لئے آپ کو annually کیا ہوگا 200 سے لے کے 370 billion ڈالر آپ کو درکار ہوں گے at the UN United Nation high level UHC committing in 2019 countries committed to strengthen primary health care اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک United Nation کا ایک high UHC meeting ہوا 2019 میں اور اس میں جتنے بھی لوگ شامل تھے تمام اس بات میں متفق ہوئے کہ ہم نے primary health care جو basic health care اس کو strengthen کرنا ہے اس کو اور بھی improve کرنا ہے کا additional 1% جو پر primary health care پر لگانا ہوگا extra اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے health for all جو کہ primary health care کا ایک agenda بھی ہے اس کے health کو effect کرتے ہیں تمام aspect سے اس کو healthy آپ نے بنانا ہوگا a state of health that unable a person to lead a socially and economically productive life اور آپ نے اس کو state of health پہ لے کر آنا ہے کہ وہ socially productive life گزار اور economically بھی socially کا مطلب یہ ہے کہ اس کا friendship وغیرہ تعلق وغیرہ جو وہ برتاؤ کرتے society کے ساتھ وہ کچھ طرح پیش آتا ہے اس condition سے بھی صحیح اور economically بھی وہ productive economically یہ کہ وہ اپنا کام سے کر سکے وہ اچھا شہری بنے وہ job کرے تو اچھی طرح کرے یا اس کا کوئی بزنس ہو تو اچھی طرح بزنس ہو تاکہ وہ ملکی economy کو کچھ addition کر سکے health for all implies the remove of obstacles to health the eliminations of malnutrition ignorance contaminated drinking water and unhygienic housing health 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 for all کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمام obstacles جو آپ health achievement میں رکاوٹ بنتے ان تمام کو ختم کرنا ہوگا کس طرح کہ آپ مال nutrition کو ختم کرنی ہوگی ignorance جو ہمارے پاس political ignorance ہے جو ہمارے پاس health care worker ignore خود خود اپنے health یہ بھی آپ eliminate کرنا ہوگا drinking water اگر contaminate rate اس کو آپ نے clean بنانا ہوگا and unhygienic housing health جو ہے اس کو آپ eliminate کر کے hygienic health میں آپ convert کرنا ہوگا اسی کے ساتھ کہہ کرنا ہے کہ آپ پیور medical problem جو ہمارے پاس آتے ہے کہ ہمارے پاس doctor کی کمی ہوتی ہوتی ہاسپیٹل میں beds نہیں ہوتی میڈیسن کی کمی ہوتی ہیں ویکسین نہیں ہوتی نرسیس کی کمی ہے نرسیس پہ بڑھ دنے تو ان کے ساتھ آپ نے یہ obstacle بھی دور کرنے ہوگے تو جب یہ دونوں آپ دور کر لیتے ہو تو تب آپ health for all جو ہی و کر سکتے ہیں health for all means that health should be regard as an objective of economic development and not merely as one of the means of attaining it تو دیکھو کہ جو آپ کی economic development ہوتی ہے اس کے لیے جو strategies بنتی ہے تو اس میں آپ کے پاس health جو ہے health for all ایک یہ ایک objective ہونا چاہیے صرف ایک point نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک objective ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے پاس آپ کے شہری آپ کے country کے لوگ healthy لہے رہیں گے تو آپ کے پاس آپ کی economy بھی بڑھے گی لیکن اگر آپ کے پاس country کے لوگ healthy نہیں ہے تو پھر آپ کی economy نہیں رکھتی کیونکہ وہ لوگ productive نہیں ہوتے وہ صحیح سے function job business وغیرہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس economic development نہیں ہو سکتی لہٰذا کہتے ہیں کہ economic development میں آپ کا objective یہ بھی ہونا چاہیے health for all health for all depend on continued progress in medical care and public health اور اگر آپ health for all جوہے اس کو achieve کرنا چاہتے تو آپ کی جو progress جو public health میں بھی ہے public health میں آپ کے پاس health policies آتی ہیں public health میں آپ کے پاس health service آتے ہیں اس میں آپ کے پاس research وغیرہ آتی ہے اس میں آپ کے پاس vaccination وغیرہ پروگرام یہ ہو گئے اور medical care یہ آپ کے پاس continue ہوں گے ان کا progress آپ کے پاس continue ہوگا تب جا کے آپ health for all achieve کر سکتے ہیں the health service must be accessible to all through primary health care in which basic medical health is available in every village backed up by referral service to more specialized care تو کہتے کہ آپ نے health اس طرح provide کرنا ہوگا کہ وہ ہر شخص کو available ہو آپ نے basic health provide کرنا ہوگا تاکہ اس تک ہر person کی access ہو ہر person کی رسائی ہو اور وہ possible ہے اور یہ آپ پر provide کرتے اور اس کے بعد اگر کوئی اس کے specialized care کی ضرور تے تو پھر ریفل services جا سکتے لیکن maximum جو needs ہوتی وہ لیکل level پر provide کرتے تو اس طرح آپ کے جو ترشیز hospital اس پر burden کم ہو سکتا ہے اور health provide کرنے کے ساتھ آپ نے immunization کی universal coverage کو بھی لازمی بنانا ہے ان کی علاقے جو جہاں بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کو immunization ہو ان کی vaccination ان کو مل سکے health for all is thus a holistic concept calling for effort in agriculture industry education housing communication just as much as in medicine and public health can to communication جو ہمارے پاس ذریعہ ہے اس کو بھی آپ نے اچھا بنانا ہوگا کیونکہ آپ کو پاس کہیں پہ emergency وغیر ہوتی ہے تو وہ آپ کو communicate ہوتی یا نہیں اس کے ساتھ جو medicine اور public health اس کو بھی آپ improve کرنا ہوگا تو یہ تمام factor جو اس کو combine کر کے آپ new way of life and fresh opportunity to provide themselves with higher standard of living اور وہ لوگ جن کی health needs ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ریسورس پروائیڈ کرنے ہوگے تاکہ وہ اچھی زندگی جی سکے تاکہ جو opportunities ان کو ملتی ہے ان کو صحیح سے use کر سکے اور ان کا standard of living high level تک پہنچ جائے background of almata declaration تو اب almata declaration کیا ہے اس کا background the 1960s and 1970 was for many developing country an era of newly won independence from former colonial power تو کہتے ہیں کہ 1960 سے لے 1970 تک جو ہمارے پاس یہ era ہے یہ ہمارے پاس جو time ہے اس میں ایسا ہوگئے کہ maximum developing countries جو ہیں ان کو آزادی مل گئی وہ independent ہو گئے this independence was accompanied by an enthusiasm to provide high standard health care education and other service for the people تو in country کی جو independence آئے تو ان میں ایک جوش آیا ان میں ایک شوق تھا کہ ہم ایک high standard health لوگوں کو provide کر سکے ہم لوگوں کو education بھی provide کر سکے اور جو ہمارے پاس ان کے services ہیں لوگوں کے وہ ہم ان کو provide کر سکے تو یہ آپ کے پاس mcqs میں آسکتے ہیں کہ ہائی ہائی سٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن ان کا مدد مدد جو ہی گورنمیٹ نے ہاسپیٹل بھی بنائے اور medical and nursing schools بھی بنائے تو جب ان گورنمیٹ نے یہ بڑے ہاسپیٹل بنائے تو یہ جو بڑے ہاسپیٹل تھے جو یہ medical care centers جو تھے یہ ہمارے پاس زیادہ ترتے cities area میں شہروں میں تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو آپ کے دہات کے لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کا ان health care center تک access نہیں ہو سکتا تھا کیوں یا تو transport کی کمی ہوا کرتی تھی یا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو آپ کے رول جو area کے لوگ ہیں تو ان بڑے hospital تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ جو health care کا budget تھا اس کا largest portion جو ان high hospital پہ شہری آبادی میں تھے تو اس سے پھر آپ کے رول آبادی کے سیت اس میں کچھ implementer نہیں آئی کوئی بھی implement اس میں نہیں آئی there was a wide variety of services of varying standard and quality in the ruler areas most of populations still visited traditional healers کہتے ہیں کہ اس time بھی آپ کے پاس توڑے بہت جو ہیں رول area میں بہت سے service لوگوں کو پھر بھی لوگوں کو provide کیا جاتے تھے لیکن اس کے جو حکیم اغیرہ ہوتے تھے پھر بھی لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے کیونکہ چونکہ وہ لوگ ان کے عادی تھے اور جو health service آپ نے رول area میں provide کیا تھا وہ اتنا advance نہیں تھا تو اس لئے لوگ جو ہیلرز کے پاس جایا کرتے تھے by the 1970 the morbidity and mortality for ruler community was not improving and in some places they deteriorated اور پھر کیا ہوا 1970 تک آپ کی جو morbidity جو disease rate ہے اور mortality جو ہمارے پاس death rate ہے وہ رول area کا improve نہیں ہوا بلکہ وہ اسی طرح تھا اور اس میں کمی نہیں آئی کچھ جگہ پہ اس میں تھوڑی بہت کمی آئی لیکن normally جو ہے اگر اس کلیے جائے تو آپ کی mortality and morbidity وہ آپ کے پاس improve نہیں ہوئے in places where people did have access to service culture belief about illness mean those services were not being assisted اور وہ لوگ جن کی رسائی ہوتی تھی جو hospital تک جا سکتے تھے تو وہ یا جو ہمارے پہلے لوگوں کو psychiatric problem ہوا کرتے تھے یہ آپ لوگ mental health میں پڑھیں گے تو پھر وہ کہتے تھے پھر وہ اس person کو جو ہے پھر وہ کہتے تھے کہ اس کے سر میں شیطانی طاقت اندر چلی گئی ہے پھر اس کے سکل میں ہول کیا جاتا تھا تو جو کلچر بیلیف تھے لوگوں کے اس کی وجہ سے بھی لوگ modern جو health facilities ان کو پروائیٹ تھی وہ ان کو حاصل نہیں کرتے تھے فردر development such as oral rehydration solution showed that early and appropriate intervention by career and village volunteer could avoid referral and admission in hospitals تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہمارے پاس oral rehydration solution جو کہ آپ کے فلویڈ کی deficiency کو پورا کرتا ہے اس کے کمی میں ہم use کرتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہمارے پاس carrier یا جو village کے volunteers تھے تھے تھوڑا بہت health کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس prevention جو ہے وہ انتے اچھا ہیں اور یہی چیزیں وہ use کرتے تھے اور اس وجہ سے جو انہوں نے کیا referral اور hospital admission کو انہوں نے avoid کیا جو آپ کے urban area میں ہوا کرتے تھے if combined with effectively organized vaccination program will address the major cause of death and illness اور جو آپ کے vaccination program وغیرہ ہیں اگر اس کے ساتھ جو اگر آپ کے پاس vaccination program اگر وہ effectively organized ہے اچھے طریقے سے لوگ کو vaccination مل رہی ہے immunization مل رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہیں تو پھر یہ آپ کے death اور illness کے جو قاضی ہے اس کو بھی پائنٹ آؤٹ کرتا ہیں اور اس طرح different disease وغیرہ سے بھی آپ کو بچاتا ہیں in 1960 and 1970 China Tanzania Sudan and Venziola initiated successful program to deliver a basic but comprehensive program of primary care health service poor rural population تو کیا ہوا کہ 1960 اور 1970 کے میں یہ جو different countries چائنا Tanzania Sundan and Venziola انہوں نے سکس سکس پروگرام سٹارٹ کر لئے بیسک پروگرام سٹارٹ کر لئے کہاں پہ رولر population میں primary health care کے نام سے from this program came the name primary health care اور ان ہی initiation کے بعد ہمارے پاس primary health care جو ہے یہ اس کا concept develop ہوا پیپو نیو گوائنا had a similar comprehensive program in place for some year کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں میں ہمارے پاس یہ program primary health care کے نام سے use ہوا کرتا تھا تو یہ آپ mcq کے لئے یاد رکھ لیں during the 1970 a synthesis of this concept was undertaken by world health organization and unicef اور 1970 میں جو ہے کیا ہوا کہ جو آپ کا world health organization ہے and جو آپ کا جو ہمارے پاس یونیسیف فیڈریشن انہوں نے کیا انہوں نے یہ concept جو ہے اس کی شروع کی یہ concept انہوں نے پھر ڈیویلپ کیا اور ان پر کام سٹارٹ کیا وو و و ایویلیسیف نے ایٹ ایڈریس دی نیڈ فار افنڈیمنٹل چینج ان ڈیلیوری آف ہیلتھ کیا سرویس ان ڈیویلپ کنٹری ویڈ ان ایمفیس آن ایکویٹی ایکسیس ایڈ ایفورڈیبل کاسٹ این ایمفیسائزنگ پریونشن وائل سٹیل پروائیڈنگ ایپروپیٹ کیوریٹیو سرویس تو انہوں نے کہہ کیا کہ انہوں نے جو فنڈیمنٹل ہیلت نیڈ تھی ان کو پورا کرنے کے لیے ایسے ہیلت سرویس ڈیویلپ کنٹری میں جو ہی سٹارٹ کی کہ وہ ہمارے پاس ایکویٹی کو دیکھتے تھے ایکویٹی مطلب لوگوں کی نیڈ کے مطابق ان کی ہیلت نیڈ پوری کرتے تھے اس کے بعد ایکسیس اس طرح ہیلت سرویس پروائیڈ کیا جائے کہ لوگوں کا اس کی طرف ایکسیس ہو اور ایسے قیمت پہ لوگوں کو ہیلت سرویس انہوں نے پروائیڈ کی جس کو لوگ ایفورٹ کر سکتے تھے انتہائی کم پیسو پہ اور اس نے کہہ کیا اس سسٹم کا مین مقصد کہتا پریونشن کہ اگر ہم ڈیزیز کو پریونشن کر لے تو یہ ہمارے کس طرح ہوتی ہے آپ نے لوگوں کو ایڈوکیشن دینا ہوتا ہے آپ نے ایمینیزیشن کرانی ہوتی ہے ویکسینیشن ہوتی ہے لوگوں کو آپ نے منڈ ان کا بنانا ہوتا ہے صحیح ان کو ساف واتر جب یہ چیز پروائیڈ کرتے تو اس طرح پریونشن ہوتی لیکن اس کے ساتھ وہ کس طرح کہ ہو گیا کہ اگر ہم یونیورسل مطلب ہر پرسن کو ایکویٹیبل اور ایفورڈیبل ہیلت سرویس پروائیڈ کرنا چاہتے تو پھر ہم نے کیا پریمی ہیلت کی کو ایڈاپ کرنا ہوگا المار کانفرنس انکلوڈید پارٹیسپیشن فرم گورنمنٹ فرم وان ترٹی فور کانٹریز این ایڈ ایڈاپ 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 کلی ایڈاپ کلی مار کلی ایڈاپ کلی پاس ایک سو چانتیز کانٹریز کے لوگ ہمارے ممالک کے لوگ اس میں شامل تھے اور یہ جو ہمارے پاس کہہ ہیں المار دیکلریشن یہ کانفرنس اور اس میں جو پریمری ہیلتھ کیر کی بات ہوئی اس کو کہہ کیا ایڈاپ جتنی بھی ہیلتھ ممبر تھے جتنی بھی ہیلتھ ارگنیزیشن کے ساتھ جن بھی کانٹریز کی ممبر شیپ تھی ان تمام لوگ جو ہمارے پاس کانٹریز ان ہو اس بات پہ متفق ہو گئے پریمری ہیلتھ کیر کی ڈیفی نیشن جو آپ ایکزام میں بھی آپ نے لکھ نا ہے تو یہ لکھ نا ہے کہ پریمری ہیلتھ کیر اس ایزنش ہیلتھ کیر بیسڈ آن پریکٹیکل سائنٹیفکلی ساؤنڈ اینڈ سوشلی ایکسیپٹیبل میتھڈ تو پریمری ہیلتھ کیر ہمارے پاس یہ ایزنش ہوگا ہیلپ فول ہوگا یہ پریکٹیکل ہوگا سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہوگا سائنٹیفکلی ساؤنڈ مطلب کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کم ہوگا اور ایڈ ورس ایفیکٹ بلکل نہیں ہوگا اس کے ساتھ کہیں کہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہو سوسائیٹی کے رولز کے مطابق ہو ان ٹیکنالوجی میڈ یونیورسلی ایکسیسیبل ٹو انڈ فیملی ان دی کمیونیٹی ترو آوڈ دیر فول پارٹیسیپیشن کہتے ہیں کہ پریمری ہیلڈ کیئر میں آپ نے ٹیکنالوجی اس طرح یوز کرنی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کمیونیٹی کے تمام لوگ وہ اس میں پارٹیسیپیشن کر سکے and country can effort to maintain at every stage of their development in the spirit of self freelance and self determination اور ایسا کیر آپ پروائیڈ کریں کہ لوگ سپیرٹ ہے self freelance and self determination وہ بھی آپ کا برقرار رہے اس سے ان کا سپیرٹ ان سے اس کا self determination جو ہے وہ ایمپروو ہو جائے تو پریمری ہیلتھ کیر کی ڈیفنیشن پھر ہم کرتے ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا کیر ہو جو ایزنشیل بھی ہوگا جو پریکٹیکل بیس ہوگا سینٹیفکل ہی ساؤنڈ ہوگا اور سوسائٹی کو ایکسیپٹ ہوگا اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوگی وہ یونیورسل ایکسیسیبل ہوگی کمیونٹی کے ہر پرسن کو انڈیویجول کو فیملی کو اور کمیونٹی کی فل پارٹیسیپیشن آپ کے پاس پریمری ہیلتھ کیر میں ہوگی اس پہ جو کسٹ لگتا ہے وہ اتنا ہوگا کہ کمیونٹی اس کو افورٹ کر سکے اور ہر سٹیج میں آپ نے سیلف ریلینس اور سیلف ڈیٹرمینیشن کی ڈیویلپمنٹ کرنی ہوگی اور یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے پریمری ہیلتھ کیر ایٹ فارم این سوشل اور ایکانیمک ڈیویلپمنٹ آف دی کمیونٹی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ انتہائی بنیادی جز ہیں دونوں چیزوں کا کنٹری کے ہیلت سسٹم کا اور اس کے ساتھ اور جو سوشل یا ایکانیمک ڈیویلپمنٹ ہے ایک کمیونٹی کی کیونکہ اگر آپ ان کو بیسک نیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو ایکانیمک ڈیویلپمنٹ آپ کی ہوتی ہے اور سوشل ڈیویلپمنٹ بھی ہوتی ہے تو پریمری ہیلت کیئر کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ ہیلت سسٹم بھی ایمپرو کریں اور سوشل ایکانیمک ڈیویلپمنٹ بھی آپ کے پاس کمیونٹی کی ہونی چاہیے it is the first level of contact of individual the family and community with the national health system bringing health care as close as possible to where people lie and work and constitute the first element of continuing health care process اور کہ ہمارے پاس کہ پریمری ہیلت کیئر ہمارے پاس وہ ہیلت کرنا ہے کہ لوگوں کا first contact جو ہیں وہ primary health کے ساتھ ہو اور لوگ کہیں کہ لوگ primary health care حاصل کرے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے ان کا جو work ہوتا ہے ان کا وہ اچھے طریقے سے perform کر سکے ان کی جو basic needs ہوتی ہیں جو ان کے first element of health processes جو ہوتی ہیں وہ ان کو provide کیا جائے جس طرح ان کی vaccination ہے جس طرح اس کی جو ہیں pregnancy related جتنے بھی ان کی issues ہیں جس طرح ان کے ہمارے پاس immunization وغیرہ تو یہ تمام جو basic need ہیں یہ آپ نے through primary health care community کو provide کرنے ہوتے ہیں primary health care universal coverage health problem تو کہتے ہیں کہ primary health care میں آپ universal coverage ہوتا ہے basic services بھی کس طرح ایک تو آپ کو community کو education provide کرنے ہوتی ہے کہ وہ کس طرح خود کو prevent کر سکتے ہیں کس طرح health problem کو وہ control کر سکتے ہیں second آپ نے کیا security and proper nutrition آپ نے ان کو proper nutrition کے بارے میں بتانا ہوگا اور جو ان کی security ہے اس کو بھی improve کرنے ہوگی آپ نے ان کو better food provide کرنا ہوگا maternal and child health maternal and child health کہتے ہیں mother اور بچے کی صحت کو تو جو pregnancy delivery چھوٹے بچوں ان کی صحت کو آپ نے improve کرنا ہوگا جس میں ہمارے پاس کہ آتے جس میں ہمارے پاس آجاتی ہے family planning vaccination prevention and control of local endemic disease دیکھو endemic disease ہمارے پاس وہ disease ہوتے ہیں جو ایک local area کے اندر ہوتے ہے جس طرح ہمارے پاس ٹی بی ہو گیا تو ایک جگہ جہاں پہ unigienic condition گنگی وغیرہ زیادہ ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس endemic disease کہلاتا ہے اس جگہ کا تو ان disease سے آپ نے لوگوں کو prevent کرنا ہے appropriate treatment of common disease and injury and provision of essential drug اور جو آپ کے common injuries ہوتے جو road traffic accident ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی اور injuries وغیرہ ہوتی ہے اس کی appropriate treatment اور اس کے ساتھ آپ نے جو essential basic drugs ہے وہ بھی آپ community کے لوگوں کو provide کرنے ہوں گے through PHC they emphasis change from the larger hospital to that of community based delivery of service with a balance of cost effective preventive and curative program تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ larger hospital ہے اس سے community based health delivery وہ change کس طرح ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ community based care provide کرتے ایک تو وہ cost effective ہوتے سستہ ہوتے دوسرا وہ preventive بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس curative program بھی ہوتے ہے the approach was inter sector involving agriculture extension officers school teachers women group youth group and minister of religion etc تو کہتے ہیں کہ آپ جو basic care provide کرتے ہیں جو preventive care provide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس alone نہیں ہوتا بلکہ اس میں different sectors جو اس کی combination ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس agriculture officers آتے ہیں جو اس طرح کے چیزیں جو پروڈیوز کرے یا اس طرح حکمت عملی وہ اپنائے کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کو نقصان نہ ہو اس کے ساتھ آپ کے school teachers کو بھی آپ نے teaching دینی ہوگی اس کو بھی آپ نے انوال کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح خود کو اور بچوں کو prevent کر سکتے ہیں اس کے بعد جو women group ہیں جو youth group منسٹر وغیرہ تو ان تمام کو combine کر آپ یہ achieve کر سکتے ہیں the community through its leader was to be involved in planning and implementation of its own health care through community primary health committee اور جو community کے سربرارہان ہوتے جو leaders ہوتے ہیں جو اس کے رہنماء ہوتے تو ان کو بھی آپ نے انوال کرنا ہوگا تا کہ ان کو بھی primary health care کے بارے میں معلومات ہو پتہ ہو اور وہ بھی primary health care اس کی implementation اس کی planning میں آپ ان کو include کریں تو وہ آپ کو بجٹ بھی دیں گے وہ آپ کو help out بھی کرائیں گے اور وہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ planning اور implementation میں جو ہے آپ کو health services جو ہے وہ provider کریں گے دیکھو primary health care میں آپ کوئی بڑے ڈاکٹر وغیرہ تو provide نہیں کر سکتے لیکن جو آپ کے community based workers ہوتے ہیں جو nurses ہوتی ہیں آپ نے ان کو اس طرح train کرنا ہوگا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے primary health care provider کر سکے وہاں کے لوگوں کو national government throughout the world adapted primary health care as their official blueprint for total population coverage with essential phc services تو کہتے ہیں کہ جو national government ہے اس کو national government ہمارے پاس جو throughout world ہیں دنیا بر میں جتنی بھی national government سے انہوں نے کیا کہ کیوں ہیں انہوں نے officially primary health care جو ہیں اس کو اپنایا اس کو adapt کیا ہوا ہے اور اس میں وہ تمام essential جو services provider کرتے ہیں goal and target were set for achieving health for all by year 2000 جو ہمارے پاس goal جس health for all کا goal تھا جو 2000 میں جو ہے set ہوا کہ یہ ہم 2030 تک achieve کرنا ہے اس کے سم points ہمارے پاس کچھ points یہ ہیں جو کہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لے کے at least 5% of gross national product should be spent on health کہ ہمارے پاس کم as کم زیادہ تو ہم جتنا بھی لگا ہے لیکن جو ہمارے پاس gross product ہے national وہ اس کا 5% کم as کم ہمارے پاس health پہ لگنا چاہیے اس کے بعد دوسرا point تھا کہ at least 90% of children should have a weight for age that corresponds to the reference value کہ ہمارے پاس 90% سے زیادہ بچوں کا weight ان کے age کے لحاظ سے ہو نا چاہیے دیکھو ہمارے پاس ہر age میں بچے کا ایک specific optimum weight ہونا چاہیے جو کہ آپ pediatric health nursing 5th semester میں پڑھیں گے تو اس کا achievement یہ تھا کہ بچے mal nutrition کا شکار نہ ہو ان کا weight ان کے age کے لحاظ سے ہو نہ چاہیے safe water should be available in the home or within 15 minute walking distance and educate sanitary facilities should be available in the home or immediate vicinity تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صاف سترہ وار پانی ہم نے لوگوں کو provide کرنا ہوگا اگر ان کے گھروں میں provide نہیں کر سکتے پور ایسی جگہ پہ ہم نے provide کر نا ہوگا جو ان کے گھر سے پندرہ منٹ کے فاصلے پر ہو people should have access to trained personal for attending وہ کوئی اچھے صحیح trained person اس کے through اپنی pregnancy attend کر سکے child bird means کہ ان کا access ہو کہ وہ کوئی trained female lady doctors کے ہاتھ ان کی اچھی pregnancy بھی ہو وہاں پہ child bird pregnancy child delivery وغیرہ attend کرنے کے لئے female access ایک صحیح doctor تک ہونا چاہئے child care should be available up to at least one year of age اور جو child care ہیں جو basic care ہے وہ تقریبا آپ نے ایک سال تک کے بچے کو provider کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے کہ primary health care جو ہے وہ اپنی goal کو achieve کیوں نہیں کر سکتا primary health care did not achieve its goal for several reasons بہت سے reason ہے کہ primary health care جو goal بنی ہوئے وہ اس نے ابھی تک achieve نہیں کیے including the refusal of experts and politicians in developed country to accept the principle that community should plan and implement their own health care services دیکھو آپ primary health care provide کرتے ہے community کو تو ہو نا چاہیے کہ community اس کو اپنی مرضی کے مطابق لے سکے آپ ایسا care provide کریں جو ان کے social aspects جو ان کے social principles اس کے مطابق ہو لیکن جو ہمارے پاس experts اور politicians ہوتے وہ اپنی مرضی کرتے تو یہ ہمارے پاس کچھ reasons ہے جس کی وجہ سے جو phc کے goal ہیں آپ اس کو fully achieve یا fully اس کو implement نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس phc کا first part تھا اس کا second part ہمارے چینل پہ موجود ہے جس کا link میں نے description میں دیا ہوا ہیں تو وہ سے جا کر آپ اس second part پڑھ سکتے ہیں ok thank you